محمد ہم و نصلي على رسول کریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکلو بہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ صدق اللہ العزیب اللہ رب العزیب اپنے کلام پاک میں اتشاد فرماتے ہیں فِي قُلُوبِهِ مَرَض کہ ان کی دلوں میں مرض ہے فَزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کے مرض ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا بڑھا دیا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دلتناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وَإِذَا كِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہی لوگ تو فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور اکل نہیں رکھتے تو بھی دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر کی ہے منافقین کی بات چل رہی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ فِي قُلُوبِ ہِ مَرَض کہ ان کے دلوں میں مرز بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ کہ اللہ ان کے مرز ان کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے بڑھاتا ہے اس آیت کا مطلب کہا ہے کہ اللہ تعالی کس طرح ان کے مرز بیماری کو بڑھاتا ہے ان کی منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے بجائیں کم ہونے کے تو بھئی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح دینِ اسلام کو ترقی بلتی رہی دینِ اسلام دنیا میں بڑھتا رہا تو ان منافقین کا مرز ان کی فکر اس بات کے اندر اور مزید بڑھتی چلی گئی کہ کس طرح دینِ اسلام کو ختم کیا جائے اور یہ دینِ اسلام نکنے کا نام نہیں لیتا کہ دینِ بدن ترقی کر رہا ہے اور غالی بار ہے دنیا پر تو ان کا مرز فکر اور پڑھ نہیں لگا اور جیسے ہی یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں ان کے بعد اسباب مال کی فراوانی ہو رہی ہے اور دینِ اسلام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے ان منافقین کی منافقت ان کی دھوکے بازی اور ان کی فطرہ پروری یہ ان کا بڑھتا چلا جاتا مزید اور یہ آپ کا شاید تجربہ بھی ہو اس بات پر ایک واشرتی نظام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کسی بندے کے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہو منافقت ہو تو اس کو اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے اور اس کو ڈر خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری منافقت یہ ظاہر نہ ہو جائے میری دھوکے بازی میری یہ غنداری منافقت کہیں ظاہر نہ ہو جائے کسی کو اس کا پتا نہ چل جائے تو اس بیماری کو نہیں وہ پھرتا ہے بھئی یہ بیماری نہیں کہ کسی بات کے ہر وقت فکر مند رہنا سر پر بوڑ سوار رہنا کہ کہیں میری اس منافقت کا کسی کو پتا نہ چل جائے اور اس منافقت کا اس غنداری کے انڈ کیا ہوتا ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ جو منافقت ہوتا ہے اس کی صدا کیا ہوتی ہے اس کی ذلت کیا ہوتی ہے یا تو موت اور یا دنیا کے سامنے وہ زلیل ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے قبیلی سے خاندان سے فلاں سے یا وطن سے یا شہر سے اس نے غداری کی بنافقت کی اور اس کو صدای موت دی جائے تو اس کا انجام بہران برا ہوتا ہے بنافقت کرنے والے کا تو اس لئے اللہ نے یہاں پر اس کو مرض بیماری بیان فرمایا کہ ایسی بیماری جو انسان کو لاحق ہوتی ہے کہ کبھی اس کو چھپا بھی نہیں سکتا اور اس کو چھپا پھرتا بھی ہے کہ کہیں میرا یہ مرض میری بنافقت ظاہر نہ ہو جائے تو اللہ ایسی اس منافقت کی بیماری کو انسان پر لاحق کر دیتا ہے اور جس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ایسی مرض جن کا بڑھتا ہے ایسے منافق لوگ ایسے دھوکہ دینے والے لوگ اللہ فرما دے کہ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ کہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے منافقین کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ دردناک عذاب ان کو کیوں دیا گیا اس کی وجہ کیا ایک تو منافقت اور دوسری بِمَاکَانُ يَقْزِبُ ان کی لوگ جھوٹ بولتے ہیں پہ حالانکہ بات اللہ نے منافقت کی بیان کی اور آخر بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کو دردناک عذاب دیا تو یہاں پر مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں جھوٹ ہی منافقت کی بنیاد ہوتی ہے جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے تو منافقت فتر بازی ہر قسم کی جتنی بھی برائیہ وہ جھوٹ سے جنب لیتی جب ایک معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے تو پھر سمجھو منافقت کا بیج وہاں پر بویا جا رہا ہے دھوکے بازی کا بے ایمانی کا بیج وہاں پر بویا جاتا ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے ہی فتر فساد جنب لیتے ہیں تو ان منافقین کی بنیادی جو وجہ تھی وہ جھوٹ تھی کہ ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں کے سامنے آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہم تو ہر جگہ ہر مشکلات میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب کہ مشکلاتی کوئی غزوات جنگ کا موقع آتا تو پیچھے کو بھاگ جاتے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب دیا تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے بہ سبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ بنیادی وجہ تھی کہ جھوٹ بول کر انہوں نے منافقت کا بیج بویا اور یہی سے پھر فطرے شروع ہوئے اور وَإِذَا كِينَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ فرما دے گی جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ لا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ کہ تم اس زمین میں فساد فطرے نہ پھیلاؤ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم کہاں بھی ترے پھیلاتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم ہی تو مسلمان ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرما دے گی کہ لَا اِنَّهَمْ هُمُ الْمَفْسِدُونَ وَلَا كِلَّاِ سُحْرُونَ کے خبردار کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں یہی منافق لوگ فساد پھیلانے والے لیکن یہ سعور نہیں رکھتے ایک موکے پر اور اللہ نے وہی کے ذریعے خبردار کر دیئے کہ فلاں فلاں منافق ہے اشارے کر کے اٹھایا کہ فلاں 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 نام لے کر کہ یہ سارے منافق لوگ ہیں اللہ کی طرح سے جب حکم آیا تو اللہ نے اس طرح ان لوگوں کو زلیل کیا اور کہنے لگے کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے تھے ہم کوئی فتنے کی بات نہیں کرتے کوئی لڑائی کی بات نہیں کرتے ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں تو یہی منافق لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا دیا منافقت کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکا نہیں دیا اللہ کے نبی کو ایمان والوں کو دھوکا نہیں دیا لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اپنے آپ کو بربادی حلاقت میں ممتلا کر رہے ہیں تو بھئی یہاں پر دیکھئے کہ کوئی چور ناکو کتنا بڑا کوئی سانی کو برائی کرنے والا کبھی مانتا کہ میں نے برائی کی چور کبھی مانتا میں نے چوری کی ناکو کبھی مانتا کہ میں نے ناکہ ڈالا تو یہی حال ان منافقین کا ہے سارے کام کر کے پھر بھی نہیں تھی ہم تو اسلا کرنے والے ہم نے برائی کہا کی فطرہ فساد کی بات ہم نے کہا کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں کہ یہی لوگ اس سبیل میں فطرہ فساد بربا کرنے والے ہیں لیکن ان کو اس بات کا عقل اور شعور نہیں ان کو اس بات کا اندادہ نہیں کہ اللہ ہمارے تباب معاملات کو دیکھنے والا ہے اللہ تو ہر دل کی بات کو جانتا ہے دل میں اچھائی ہو برائی ہو جھوٹ ہو منافقت ہو دھوکے بازی ہو اللہ ہر دل کے راز کو جانتا ہے تو اللہ کو ان کی منافقت کا علم تھا تو اللہ نے ان کی منافقت ظاہر کر دی آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں بھئی اب ہمیں اس سے کا سبق ملتا ہے اللہ نے منافقت کا منافق ان کی منافقت کا ان کے فتنے فساد کا یہاں پر ذکر کیا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے منافقین کے احوال کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر منافقت جھوٹ دھوکے بازی آب ہو جائے اس معاشرے کے اندر فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بے حیائی آب ہو جاتی ہے اور اس معاشرے سے خوشحالی ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرہ ایک تباہ و بربانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جس معاشرے کے اندر جھوٹ ہو خیبت ہو بہتان بازی ہو منافقت ہو چاہے کسی گھر کے اندر آپ دیکھ لے کسی معاشرے کے اندر آپ دیکھ لے کسی بحلے کے اندر آپ دیکھ لے جس گھر کے اندر بھی اپاملات ہوتے جھوٹ بولا جاتا ہے منافقت دھوکے بازی آخر کار اس گھر کا امن و سکون بربان ہوگر رہتا ہے اسی طرح اگر یہ منافقت یہ جھوٹ دھوکے بازی ہمارے معاشرے میں اگر آ جاتی ہے تو سمجھو پھر ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ اسی طرح ان منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی نظام کو صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے اس نظام کو تباہ و برباد کیا اور زمیر پر فتنے بھلائے خون بیزی کی انبیاء کی گستاخیہ کی حضور کی گستاخیہ کی حضور کو جادوگر کہا اور ناؤزباللہ اور جادوگر کہنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے الزامات لگائے گے تو یہ تمام یہ منافقین لوگ ہی تھے جس معاشرے میں یہ باتیں آتی ہیں وہ گھر وہ معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے تو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں اپنے سسٹم اپنی سوسائٹی میں ہم کوشش کریں کہ یہ لانتیں یہ برائیہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے اگر ہمارے گھر میں جھوٹ آ گیا منافقت آ گئی دھوگے بازی آ گئی تو سمجھو ہمارا گھر پر برباد ہو جائے گا ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا اگر یہ لانتیں آج ہم نے اپنے گھروں سے اپنے معاشرے سے ختم نہ کی تو سمجھو پھر ہمارا معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے زلط کی طرف جا رہا ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے تو بھی تمام بھائی سبات کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں عدل و انصاف کا نظام لائے کسی کو دھوکہ نہ دیں چاہے بھائی ہو بہن ہو والدین ہو ہمسایہ ہو بھالے والا ہو ایک معاشرتی سسٹم میں لوگ معاشرے میں لوگ رہنے والے ہو یہ سارے مسلمان المسلم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں گھر والے نہیں سگا بھائی نہیں سگی بہن یا والدین نہیں ہر تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں کسی کو بھی دھوکہ دینا کسی کسا جھوٹ بولنا منافقت کرنا کسی کے لئے جائز ہے نہیں اس لئے فرمایا کہ جو منافقین لوگ کہ اللہ نے سب سے سخت سزا ان کی رکھی ہے کہ جتنے یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں اتنا نقصان تو کافروں نے بھی نہیں پہنچایا تو اللہ نے فرمایا کہ فِدْدَرْكِ الْأَسْفَلِي مِنَ النَّارِ کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں یہ منافقین لوگ تو کل کے درست میں انشاءاللہ بکی یہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دو بچ پڑا سنا کہ اللہ باق اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت جیسی لانت سے دھوکے بازی جھوٹ غیبت بہتان بازی انتواب لانتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنے احکامات کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْعَاقِبَةُ لِلْبُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ رَبَّنَا تِنَا فِي الدُّنْيَا حُسَّنَةً وَفِي الْعَاخِرَةِ حَسَّنَةً وَكِنْ عَصَابًا نَار رَبَّنَا صَلَمْنَا عَنْفِسَنَا وَعِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ الْخَسِرِينَ اللہم مَغْفِرْ وَرَحِمَّ اَنتَ خَيْرُ وَحْمِينَ استغفر اللہ ربی من کل زنبی نسلبتو وعطوبہ الیک اللہم اہدن السراط المستقیم اللہم اہدن السراط المستقیم اللہم اہدن السراط المستقیم لا الہ الا انت سبحانك انک انت من الظالمین رَبَّنَا تُقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا سُمِعُ الْعَلِيمِ وَطَبْعَلِيْنَا إِنَّكَ عَنْتَ الضَّوَابُ الرَّحِيمِ صلل اللہ تعالی على رسول خیر خلقه وَحَمَّدٍ مَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْنَعِينَ آمِن